اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ارمیہ علیہ السلام کو ملا حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں ان کو یہ نام ملا اور یہ ان کا بعمرِ الہی اس کا ورد کرتے تھے لہذا اس کا سر سے ورد کیا کہ اللہ تعالیٰ دو موقع ملائکہ ان کو مہیا کیے اور مزید کی بات ہے کہ اس نام کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے تقریباً ہر نبی نے اس نام کا ورد کیا ہر ایک کو یہ نام عطا کیا گیا اور دو موقع ملائکہ مہیا ہوئے اور جو ان کے استکمالِ نبوت کے مراحل کے اندر معامل اور ممید بنتے رہے تو بڑا جیو غریب نام ہے اس کے بڑے منافع ہیں اور یہ نام ہے کوئی بھی تیرہ ہمسر نہیں ہے تیرہ اس ذات کا ہمپلہ کوئی بھی نہیں ہے یدانی جو اس کے قریب ہی ہو سکے یعنی اتنا یہ وہ بلند ورتبہ ہے وَلَا يُمْكَانَ لِيْوَسْفِهِ اور یہ وہ ذات ہے کہ اس کی ذات کے اعصاف کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے سبحانہ یا بارو اے خوبی والی ذات تو یہ وہ نام ہے تو اس کو اسم برہ اسم برہ نمبر دس جو حضرت عرمیہ علیہ السلام کی طرح منصوب اس کے بڑے فوائد ہیں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غرض کوئی حاجت آپ کی ایسی ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی اس میں رکافٹیں آتی ہیں یا انیس بیس کے فرق سے جو ہے وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے اس کے لیے اس میں وزید وردست تاثیر ہے ویسے اس کے جو ہے وہ نساب جو اس کا دو لاکھ جو ہے پچیس ہزار ہے دو لاکھ پچیس ہزار اس کا نساب ہے اگر کوئی شخص اس کی دعوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو مختلی عوقات میں مختلی تعداد متیر کر کے دو لاکھ پچیس ہزار یہ پورا کریں کم سے کم متدب کر لیں بہت اچھا ہے برنا فورٹی ون ڈیز کے اندر جو ہے دو لاکھ پچیس ہزار کا اس کا وردست پورا کر لیں تو یہ اس عسم کی دعوت اور تحصیر اس کو حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ صاحب دعوت جو ہے اس کو پڑھے گا کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تبارک وطار اس مقصد کو پورا کریں گے سبحانہ اللہ تو سب سے بڑی تاثیر یہ کہ کوئی بھی غرض ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی اٹھگی ویئے پوری نہیں ہوتی اس کے لیے اس کا ورد کرنا ہے اس کا ورد جائے تقریباً یہ پانچ ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اور اول آخر ایک ایک مرتبہ صرف فاتحہ ما بسم اللہ کے یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے تو یہ تقریباً جائے سترہ دن کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ کسی بھی قسم کی غرض اور حاجت ہوگی وہ پوری کر دیں گے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ کہ ایک تولے کی سیسے کی تختیلیں اگر کوئی شخص ہے اس کے دشمن ہے حاسد ہیں بوس کرتے ہیں اس کی بدخوئیاں کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں جو نہیں بھی کیا وہ بھی اس کی گردن پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو ہوتا ہے نا بدنام کرنے کوشی کرنا تو بعض اس قسم کی جو حاسد دشمنوں کا شگار ہوتے ہیں جیسے خود حدیث میں بھی آتا ہے اے اللہ میں مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو میری جو ہے وہ اچھائیوں کو چھپائے اور برائیوں کو اچھالیں تو یہ مکار دوست ہے تو ایسے دوست بہت سے ہوتا ہے جو ہے آپ کی برائیوں کو اچھالتے ہیں اور اچھائیوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے سیسے کی ایک تختی سیسہ جو ایک دھات ہے تو تقریب ایک تولے ایک تختی ہونی چاہیے ایک تولے ایک تختی لے کے اس کے اوپر یہ نام کندہ کروائیں اس پہ یہ نام پورا یا بارروح تو یہ والی پورا جو ہے وہ دعا اس پہ کندہ کروالیں کندہ کروانے کے بعد اس تختی پر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے اس کا دم کریں یہ پوری تصویح ایک ہزار مرتبہ پڑھیں پڑھ کے اس پہ اچھی طرح پھوک لیں پھوک لیں کے بعد ایک تازہ مچھلی لیں تازہ مچھلی لیں کہ اس کا پیٹ چاک کریں پیٹ چاک کر کے اس تختی کو اس پیٹ کے اندر رکھ دیں پیٹ کے اندر رکھیں اور جو جو بدخو ایسے ہیں جو آپ کو بلاوجہ بدنام کرتے ستاتے ان سب کے نام ایک پرچی بھی لکھیں پرچی بھی سارے نام لیں دس بارہ نام جو بھی ہے جو متوقع ہیں یا یقینی ہیں جو بھی ہے لکھ دیئے لکھ کے پرچی بنا کے اس کے اندر ڈال دیں ڈال کے آگے سے مچھلی کا موجہ اس کا بند کر دیں بھلے سی دیں یا ویسے بند کر دیں کرنے کے بعد کسی دریا یا نہر کے کنارے ندی کے کنارے جو ذرا نمی ہو زمین میں گڑھا کھوٹ کے اس کے اندر وہ مچھلی دفنا دیں بند کر دیں ایسی تاثیر ہے کہ وہ دشمن بدخواہ حاسد جوں گے نہ صرف یہ کہ آپ کی برائی کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے تابدار ہو جائیں گے آپ کے دوست بن جائیں گے آپ حیران ہو گے یہ آدمی جو اتنی برائیاں کرتا اور آج یہ ہمارا جو ایسے تابدار ہو گیا اللہ ان کے دلوں کو آپ کی طرح سے بلکل صاف کر دیں گے اور وہ آپ کے منقاد اور مطی ہو جائیں گے یہ تاثیر ہے یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے معصوم بے گناہ بچارے ایسے شریع لوگوں کا شکار ہوتے ہیں تو بلکل یہ عمل کریں یہ ایسا عمل ہے پور تاثیر تو نفع ہوگا اور ایک تاثیر اسو بھی یہ ہے اور بڑی زبردست تاثیر ہے اور وہ تاثیر ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا فلا علاقے کے لوگ یا فلا محلے کے لوگ یہ نیک تابدار ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور میری مطابعت کریں مطلب کہ ظاہر ہے کہ میرے تابدار ہو جائیں گے تو میں ان کو رہ نیک بھی لگاؤں گا کیونکہ نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے اور جو ادھر جو ہے وہ سوچے کہ اللہ کی عبادت کو ذوق ان میں پیدا ہو جائے تو گویا ہے کہ عبادت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے لئے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے یہ نام انہوں نے پڑھنا ہے اور یہ نام انہوں نے تقریبا جائے اکتر دن تک پڑھنا ہے چار ہزار پانچ سو دفعہ چار ہزار پانچ سو دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کرنا ہے اور اس میں وہ نیت رکھنی اس محلے کے لوگ عبادت گزار ہو جائے اور میرے ساتھ ان کا مطابعانہ تعلق ہو جائے یا اگر کوئی پیر و مرشد ہے تو وہ نیت کرتا ہے چلو میرے مرید ہو جائے تاکہ مجھ سے یہ نیک کی ہدایت لیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو یہ اکتر دن کریں ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کر دیں گے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ ان کا تعلق قوی ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ عالمِ عروا مجھ پر منکشی ہو جائیں یعنی رجالِ غیب ہیں عالمِ عروا ہے اور غیب کے پردے کے اندر کتنی مخلوقاتِ الٰہی یہاں تصرف کر رہی ہیں اللہ کے عمر سے وہ ان پر منکشی ہو ملائکہ آجتے جاتے نظر آئیں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ چالیس ہزار مرتبہ ارزانہ ورد کرنا ہے چالیس ہزار مرتبہ ورد کرنا ہے اور اول آخر وہی میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ سے فاتحہ اور پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ سترہ دن کرنا ہے سیونٹین ڈیز انشاءاللہ عالمِ عروا پر منکشی ہو جائے گا انشاءاللہ غیب کی جو مخلوقات ہے آپ اس دیکھیں گے اور ملاقات کریں گے یہ تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلا علاقے کے لوگ مسلمان ہو جائیں اسلام قبول کر لیں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر تعداد وہی ہے جو پہلے میں نے بتایا چار ہزار پانسو دفعہ سیونٹی ون ڈیز تو چار ہزار پانسو دفعہ پڑھنا ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے پڑھنا ہے اور نیت کر لینے کہ فلا علاقے ملے کے لوگ جو اسلام قبول کر لیں مسلمان ہو جائیں اس نیت سے پڑھ کے دعا کرنی ہے سیونٹی ون ڈیز کے اندر آپ ریزل دیکھیں گے بلکہ بہت پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دار اسلام میں داخل کر دی کیونکہ اس صاحب دعوت کو ایسی تاثیر اور ایسی توجہ نصیب ہو جاتی ہے کہ جو توجہ تاثیر وہ ڈالتا ہے تو جن لوگوں کی نیت کا تو ان پر اثر پڑتا ہے اور نیکی کی طرح وہ مائل ہو کر وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے گی ظاہر ہے کہ یہ ضرور دنیا کے اندر پہنچ سے ایسی خطے ہیں جہاں ضرور پڑتی ہے انڈیا جیسا ملک جیسے وہاں پہ ہمارے معاشرات چانے والے بہت سی ان کو ذوق حاصل ہے ذکر و ذکار کا ان کو یہ فائدہ دے گا اور دوسرا امریکہ یورپ کی دنیا ہے اور بہت سے لوگ تو یہ ایسے جو اسلام کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اور بلا وجہ اسلام کے خلاف لٹھ لے کے پھرتے رہتے ہیں آپ وہ نیت کر کے پڑھیں تو اللہ تبارک بہت ان کو حقیقت کھول دیں گے دائر اسلام میں داخل ہو جائے گے یہ اس کے در تاثیر ہے تو یہ وہ یا بارو والا جو نام ہے پور تاثیر اس میں بر رہا اس کی یہ اصاف کا بالہ سبحان اللہ حضرت آپ کی بات سننے کے بعد سنتے وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ سب کچھ یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو آئی اوپنر ہے اور یہ بات ہے یہ اعبادت او عطاعت کی جو آپ نے بات کی اور جب صاحب دعوت کی جو آپ نے بات کی پھر عالم اے عربہ منقش ہونے کی جو آپ نے بات کی یہ باتیں اگر ہم ایک طرف کر لیں صرف اسلام کی ترقی اور اسلام کی باتیں ہیں دین کی باتیں اس کو پھیلانے کی باتیں ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے کہاں سنی یہ کسی نے نہیں بتائیں کہ یہ اگر آپ کریں تو آپ کے اوپر ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ اس میں اسلام کے لیے کام کر سکیں گے پھر آپ نے ایک بات اور آج بڑی زبودست کر دی مچھلی کے پیٹ میں رکھنے والی بات تو یہ بھی انسانوں کی ہم لوگوں کی یہ بھی بڑی تکلیف ہے جو ہم کہنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی کہہ پاتے ہیں کیونکہ رشتہ دار عزیز دوست ہی ایسے ہیں جو حسد اور اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ایک بہت زبردست چیز ہے اور یہ جو آپ نے فرمایا بہت چیزیں آپ نے بتائیں یہ سترہ دن یا اکتالیس دن کوئی لبی چوڑی بات نہیں ہے یہ اگر آپ کا دل مان جائے یہ کرنے کو تو یہ جلدی ہی یہ کام ہو جائے تو یہ جو باتیں ہیں یہ مفتی منیر اکن صاحبی کر سکتے ہیں اور ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے اور ازمائی جاتی ہیں اور ازمائش کے بعد لوگ بتا دیتے ہیں کہ فائدہ ہو گیا تو اس لیے میں تو متقد ہوں مجھے پتا ہے کہ بہت سے اور ہزاروں لاکھوں لوگ متقد ہیں تو یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تہے دل سے آپ کا شکریہ آجا کرنا چاہیے کہ آپ یہ تیاری کرتے ہیں یہ معلومات آپ کی ہیں یہ تعلیمات آپ کی ہیں آپ کی اور آپ کے اوپر سارے وہاں سے چلی آرہی ہیں یہ باتیں ہیں معمولی باتیں نہیں ہیں بہت شکریہ حضرت آپ کی طرف کے ساتھ باتیں ہے بہت شکریہ حضرت ہمارے حضرت